ہیلو سٹوڈنٹس ہمارا پرسن آولی چودہ پوائنٹ ایک کا چودہ پرسن ہے کہ باون پتوں کی اچھی پرکار سے پھینٹھی گئی ایک تاز کی گڑی میں سے ایک پتہ نکالا جاتا ہے تو نیون لکیت کو پراب کرنے کی پرائکتہ گیاد کیجئے کہ ایک لال رنگ کا بادشاہ ایک فیس کارڈ یعنی تصویر والا پتہ یا لال رنگ کی تصویر والا پتہ پان کا گلام حکم کا پتہ اینٹ کی بگن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سیر اور سبسکرائب کیجئے اور نوٹکیسن کے لئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے پہلا پرسن اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایک لال رنگ کا بادشاہ نکالنا ہے تو اب لال رنگ کے بادشاہ کتنے ہوتے ہیں لال رنگ کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی سنکھیا ہوتی ہے دو ایک بادشاہ ہوتا ہے اینٹ کا اور ایک ہوگا پان کا تاس کی گڑی میں چار پرکار کے پتے ہوتے ہیں اینٹ پان حکم اور چڑی تو اس میں اینٹ اور پان جو ہوتے ہیں وہ لال رنگ کے ہوتے ہیں اور بادشاہ ایک ہوتا ہے ایک رنگ میں تاس میں بیسے کل چار بادشاہ ہوتے ہیں دو کالے اور دو لال تو ہمیں نکالنا ہے لال رنگ کے بادشاہ کی پرائکتہ اور کل پتے جو ہمارے پاس میں ہیں وہ ہے باون یعنی پوری تاس کی گڑی کی بات ہو رہی ہے ہمپر کچھ پتے نکالے نہیں گئے ہیں تو ایک لال رنگ کا بادشاہ ہونے کی پرائکتہ جو بنے گی لال بادشاہ کی پرائکتہ ہو جائے گی انکول پرنام گھٹنا کے دو کل پرنام باون دو کے پاڑے میں کاٹ دیں گے تو آجے گا ایک بٹا چھبیس دوسرا پرسن ہمارا ہے اس میں ہمیں گیاد کرنا ہے کہ ایک فیس کارڈ اور تھاتھ تصویر والا پتہ تو فیس کارڈ کس کو کہتے ہیں ایک فیس کارڈ یا تصویر والا پتہ تاس میں جو پتے ہوتے ہیں ان میں سبھی کے اوپر فوٹو نہیں منی تو تصویر نہیں منی ہوتی کےول جو ہوتے ہیں گلام بیگم اور بادشاہ ان تین ہی پتوں پر جو ہوتی ہے وہ تصویر بنی ہوتی ہے اور تھاتھ میں اس پرکار کے چار رنگ ہوتے ہیں اینٹ پان حکم اور چڑی اس لیے تین جو کے بارہ ہے ان کے کل بارہ پتے ہوں گے تاس میں جن کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے تصویر جوکر پہ بھی بنی ہوتی ہے لیکن جوکر تاس کا حصہ نہیں ہوتا وہ ایک ایک ایکسٹرا پتہ ہوتا ہے اس میں تو تصویر والے کل پتے کتنے ہمارے پاس میں ہیں تصویر والے پتے ہمارے پاس میں ہیں بارہ اور کل پتے تو باون ہی ہیں ہمارے پاس میں تو ایک تصویر والا پتہ ہونے کی پرائکتہ ہو جائے گی تصویر والا پتے کی پرائکتہ ہو جائے گی بارہ بٹے باون باون اور بارہ جو ہے وہ چار کے پہاڑے میں کٹ جائے گا تین چوکے بارہ اور تیرہ چوکے باون یعنی کہ پرتیک تیرہ میں سے تین پتے جو ہوتے ہیں وہ تصویر والے ہوتے ہیں ہمارا اگلا پرسن ہے کہ لال رنگ کی تصویر والا پتہ تو لال رنگ کے پتے جو ہوتے ہیں وہ دو ہی پرکار کی ہوں گے اینٹ اور پان تصویر والے پتے ایک رنگ میں ہوتے ہیں تینٹ اور دو رنگ میں ہو جائیں گے چھے تو لال رنگ کے تصویر والے پتے جو ہوتے ہیں وہ چھے ہوتے ہیں لال رنگ کے تصویر والے پتے چھے ہوتے ہیں گلیے دو گناہ گولم گولام بیگم اور بادشاہ تین پتے ہیں تینوں کا دورنا کر دیں گے چھے ہوجائے گا ایک ہیٹ کا ہو جائے گا اور ایک پان دونوں کے ہوگے چھے تو ایک لال رنگ کا بادشاہ ہونے کی پرائکتہ یعنی کہ آپ کو ایک بادشاہ نہیں لال رنگ کا تصویر والا پتہ لال رنگ تصویر والا پتہ تو کول پتے ہوگے لال رنگ کے تصویر والے چھے اور سارے پتے ہیں باون یہ بھی کٹ جائے گا دو کے پاڑے میں تین سے بھی ہم اس کے کٹ سکتے ہیں دو سے کٹ دیں گا جائے گا تین بٹا چھبیس تو لال رنگ کا تصویر والا پتہ ہونے کی پرائکتہ ہوگی تین بٹا چھبیس اس کے بعد میں ہمیں گیاد کرنی ہے پرائکتہ اس میں پان کا گلام تو تاس میں ایک پتہ ایک نام سے ایک ہی باری ہوتا ہے چھے وہ پان کا گلام ہو چھے چڑی کا یا حکم کا ہو تو پان کا گلام اس میں ایک ہی ہوتا ہے تاس کے اندر تو پان کا گلام ہونے کی پرائکتہ بھی ہو جائے گی تاس میں پان کے جو گلام ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے تو پان کا گلام ہونے کی پرائکتہ ہو جائے گی ایک بٹا باون سارے پتے باون اور پان کا گلام ہے ایک تو اس کی پرائکتہ ہوگی ایک بٹا باون اس سے آگے ہمیں پرائکتہ اس میں یاد کرنی ہے حکم کا پتہ تو حکم کے پتے جو ہوتے ہیں وہ تیرہ ہوتے ہیں تاس کے اندر حکم کے پتے تیرہ ہوتے ہیں حکم کے پتوں کی سنکھہ تیرہ ہے تو ایک حکم کا پتہ جات کرنے کی پرائکتہ ہو جائے گی تیرہ بٹے باون یہ تیرہ سے گھڑ جگہ تیرہ ایک ہم تیرہ ہو تیرہ جو کے باون تو ایک بٹا چار یعنی پرتے چار پتوں میں سے ایک پتہ حکم کا ہونے کی پرائکتہ ہوتی ہے اس کے آگے ہمیں گیاد کرنی ہے پرائکتہ اس میں ایک اینٹ کی بگم اینٹ کی پان کا گلام بھی ایک ہوتا ہے اینٹ کی بگم بھی تاس میں ایک ہوتی ہے تو ایک اینٹ کی بگم یاد کرنے کی پرائکتہ بنے گی اینٹ کی بگم کی پرائکتہ ہو جائے گی ایک بٹا باون کیونکہ وہ باون پتوں میں ایک ہی پتہ ہوتا ہے جو اینٹ کی بگم ہوگی اگر آپ چینل پڑھنا ہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا چودہ پوئنٹ ایک کا آگے پندروں ابرسن ہے کی تاس کے پانچ پتوں اینٹ کا دہلا گلام بگم اور بادشاہ تو دہلا گلام بگم اور بادشاہ اور اکہ کو پلٹ کر کے اچھی پرکار سے پھنٹا جاتا ہے پھر ان میں سے یادرچھا ایک پتہ نکالا جاتا ہے اس کی کیا پرائکتہ ہے کہ یہ پتہ ایک بگم ہے یعنی اس کے ان پتوں میں سے ایک پتہ بگم ہونے کی پرائکتہ نکالنی ہے یدی یہ بگم آتی ہے اور اسے الگ رکھ دیا جائے تو ایک انیا پتہ نکالا جاتا ہے تو اس کی کیا پرائکتہ ہے کہ دوسرا نکالا گیا پتہ ایک اکہ ہے ایک بگم ہے چینل پر نئے ہیں تو شیئر اور سبسکرائب کیجئے تو اس میں اب کی بار ہمارے پاس میں تاس کے پورے باون پتے نہیں صرف پانچ ہی پتے ہیں تو جو کل پتے ہیں وہ تو ہیں ہمارے پاس میں پانچ اور وہ ہے ہمارے پاس میں ایک تو ہے دہلا گلام بیگم بادشاہ اور اکہ دہلے پہ دس لکھا ہوتا ہے گلام پہ جے بیگم پہ کیو بادشاہ پہ ک اور اکہ پہ اے لکھا ہوتا ہے اکہ پہ ایک نہیں ہوتا اے ہی ہوتا ہے تو کل پتے تو ہمارے پاس میں ہوگئے پانچ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک پتہ بیگم پرابط کرنے کی پرائکتہ نکال رہی ہے ایک پتہ بیگم ہے تو یہاں پر کل بیگم کتنی ہے ایک ہی ہے تو اس لیے بیگم پرابط کرنے کی پرائکتہ ہو جائے گی ایک بھٹا پانچ باون نہیں آئے گا اکہ پتے نہیں ہیں سارے ہمارے پاس میں صرف پانچ یہ پتے ہیں انہی کو بدوارہ سے پھنٹا گیا ہے تو پرائکتہ ہوگی اس کی ایک بھٹا پانچ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دی بیگم نکل گی اگر یہ مان لو بیگم آگی تو بیگم کو ہم کیا کریں گے الگ رکھ دیں گے سارے پتے گیتے تھے پانچ ایک تھی انہوں میں سے بیگم بیگم نکل گی اسے الگ رکھ دیا تو باقی کیا رہے گے چار اب ان چار پتوں میں سے ہم ایک پتہ اور نکالتے ہیں تو اس کی پرائکتہ اگر کرنے کی وہ ایک اکہ ہے تو اب ہمارے پاس میں بیگم کو نکالنے کے بعد میں سیس پتے بچیں گے بیگم نکالنے کے بعد سیس پتے سارے تھے پانچ بیگم کم ہوگی بیگم ہوگی کم تو بچ گئے چار اب ہمارے پاس میں صرف چار پتے ہیں اور ان میں سے اکہ کتنی ہیں اس میں سے اکہ ہے یہ کی تو ایک اکہ ہونے کی پرائکتہ کیا بنے گی ایک بٹا چار اب کی باری بٹا پانچ نہیں ہے کیونکہ وہ بیگم آئی پہلے میں مان لیا کہ بیگم آگئی تو بیگم کو ہم نے الگ کر دیا تو باقی رہ گے پانچ میں سے اکہ موکر کے چار تو اکہ ہونے کی پرائکتہ رہ گی ہمارے پاس میں ایک بٹا چار آگے اس کے بی باگ میں گیاد کرنا ایک بگم ہونے کی پرائکتہ شروع میں اس میں پانچ پتوں میں ایک بگم تھی ہم نے مان لیا کہ وہ بگم نکل گی پہلے پرسن میں تو باقی جو پتے بچ گے چار ان میں بگم کتنی ہیں بگم تو ایک ہی تھی اس کو ہم نے نکار دیا تو بگم کتنی ہوگی پیچھے زیرو تو ایک بگم آنے کی پرائکتہ کیا مانے گی زیرو بٹا چار کیونکہ سارے پتے چار ہی ہیں تو پرائکتہ اس کی ہوگی زیرو کیونکہ بگم ہے ہی نہیں تو بگم آئے گی کہاں سے ہمارا نیکسٹ پرسن ہے سوڑ ہوا کی کسی کارن بارہ خراب پین جو ہے وہ 132 اچھے پینوں میں مل گئے ہیں بارہ خراب پین 132 اچھے پینوں مل گئے کیونکہ دیکھ کر یہ ہے نہیں بتا سکتے کی کون سا پین خراب ہے یا اچھا ہے تو اس میسرن میں سے ایک پین یا درچہ نکالا جاتا ہے نکالے گئے پین کے اچھا ہونے کی پرائکتہ یاد کیجئے 2013 کے بورڈ ایکزام میں یہ پرسن آیا ہوا ہے share and subscribe کیجئے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو اب دیکھو کہ ہمارے پاس میں خراب پین تو ہے 12 خراب پین ہے 12 اور اچھے پین جو ہے وہ ہے 132 تو سارے پین کتنے ہوگئے 12 اور 132 کو جھوٹ لیں گے تو بن جائے گا 144 ہمیں ایک اچھا پین ہونے کی پرائکتہ نکالا ہی ہے پین اچھا ہونے کی پرائکتہ ہمارے پاس میں اچھے پین کی پرائکتہ بن جائے گی اچھے پین جو ہے ان کی سنکھیا ہمارے پاس میں 132 اور سارے پین ہمارے پاس میں 145 132 اور 145 12 12 سے کٹ جائے گا 12 کبھا کریں 12 ایک بچے گا پھر 12 12 اور اس میں کریں گے تو 12 12 12 اور 12 24 تو 11 بٹے 12 ہمارا جو ہے وہ اچھا پین ہونے کی پرائکتہ ہے ہمارا کے ستروں پر سنائیں کہ 20 بلب کے ایک سموہ میں سے 4 بلب خراب ہیں 20 بلبوں میں سے 20 بلب سارے ان میں سے 4 بلب خراب ہیں اس سموہ میں سے ایک بلب یا درچہ نکالا جاتا ہے اس کی کیا پرائکتہ ہے کہ یہ بلب خراب ہوگا مان لیجئے کہ پرسن پہلے میں نکالا گیا بلب خراب نہیں ہے اور نئے ہی اسے دوبارہ بلب کے ساتھ ملایا جاتا ہے اب سیس بلب میں سے ایک بلب یا درچہ نکالا جاتا ہے تو اس کی کیا پرائکتہ ہے کہ یہ بلب خراب نہیں ہوگا چینل پر نہیں ہیں تو سیئر اور سبسکرائب کیجئے اب سارے بلب ہمارے پاس میں بیس کل جو بلب ہے وہ ہے بیس اور خراب بلب ہے ہمارے پاس میں چار تو باقی بچ گئے جو بیس میں سے وہ کیا ہوں گے خراب نہیں ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے بیس میں چار گٹ آتے بچ جائے گا سوڑا تو سوڑا بلب ایسے ہیں وہ خراب نہیں ہے تو ہمیں پہلے پوچھا گیا ہے کہ یہ ہے بلب ایک خراب ہوگا تو ہمیں ایک خراب بلب کی پرائکتہ نکال 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 پرائکتہ ایک خراب بلب نکال لے تو خراب بلب ہمارے پاس میں چار اور کل بلب ہیں بیس چار سے کٹ جائے چار ایک چار اور چار پنج بیس تو ایک خراب بلب ہونے کی پرائکتہ ہوگی اس میں ایک بٹا پانچ اب آگے پوچھا گیا ہے کہ ایک میں نکال گیا بلب خراب نہیں ہے تو خراب نہیں ہے ہے اور نائی دوبارہ ملایا تو سارے بلب جو بیس تھے ان میں سے ایک بلب ہو گیا کم تو سارے بلب آگے کتنے جائے گئے انیس اب ہمارے پاس میں جو کل بلب ہیں وہ ہوگے انیس کیونکہ ایک بلب جو تھا وہ نکال اسے واپس نہیں ملایا اور وہ بلب کیا تھا کھراب نہیں تھا نائی دوبارہ بلب کی ساتھ ملایا جاتا ہے بلب کھراب نہیں ہے تو جو کھراب بلب ہیں وہ تو چار ہی رہیں گے اور کھراب نہیں والا جو ہوگا ایک ہو جائے گا کم کھراب بلب ہو جائیں گے چار اور صحیح بلب ہو جائیں گے پندرہ کھراب بلب تو جتنے تھے اتنے ہی رہیں گے کیونکہ وہ نکلا نہیں ہے اس میں سے تو وہ تو رہیں گے چار ہی اور جو کھراب نہیں ہیں ان کی سنکھیا جو ہوگی وہ ایک کم ہو جائے گی پہلے یہ سولہ تھے ایک اس میں سے ہم نے کم کر دیا تو بچ گئے پندرہ ایسے یہ کم یہ ہوگی کیونکہ بلب کو ہم نے باہر نکال دیا تو اب ہمیں پرائکتہ نکال لی ہے کہ بلب خراب نہیں ہے تو ایک خراب نہیں بلب کی پرائکتہ ہو جائے گی انکول پرنام پندرہ اور پرنام انیس تو ان میں سے خراب بلب